صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کائنات کے اندر ہمیں جتنی بھی عزتیں ملی ہیں آپ کے صدقے سے ملی ہیں میرے آقا سیدے کونین ایک دن حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے ہوئے میرے مدنی قریب آقا نے جنابی عدرت عمر سے فرمایا اوہ عمر وہ دن کیسا جیت دن ہوگا جب تیری روح نکلے گی تیرے گھر والے تجھے دفنا کے دو فٹ کے گڑے میں ڈال کے تجھے گھروں کو چلے جائیں گے باتا کا ملکانِ اسوادان تیری پانس دو کالے کالے فرشتیں آئیں گے یہ جرانے شاروما لمبے لمبے بحال زمین پہ گسڑتے ہوئے آئیں گے زمین کو دانتوں سے چیتے ہوئے آئیں گے عزرقانِ نیلی آنکھوں والے اسوادانِ کالے چہروں والے آ کر تجھے جھرک کے بٹھائیں گے پھر تجھ سے سوال کریں گے مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تکولو فی حادر رجل اوہ عمر وہ دن کیسا دن ہوگا جناب حضرت عمر نے جب یہ سنا نہ ہائے نہ تبائے نہ وویلا صرف ایک سوال یا نبی اللہ وانا یوم ایزن مانا لے حضور کیا اس وقت میرا اور آپ کرشتہ یوں ہی ہوگا کیا ہمارا یہ محبت کرشتہ قائم ہوگا جیسے آج میں جس عقیدے پہ آج ہوں اسی طرح میں ادھر بھی ہوں گا میرے نبی نے گارنٹی دی فرمایا نام یا عمر ہاں عمر ادھر بھی یہ پیار کرشتے قائم ہوگے میرے حضرت عمر کھڑے ہوگئے یا نبی اللہ چھوڑیے ایزن و خاص محمہ ان دونوں کو انہیں دیجئے عمر ان سے خوب نبتے گا عمر ان سے خوب نبتے گا عمر ان سے جنگ کرے گا اے اب آخری گھڑیاں ہیں توجہ سے عمر ان سے جنگ کرے گا عمر ان سے نبتے گا عمر انہیں بتائے گا اور ایک عدیس کے لفظ کے معنی بنتے ہیں عمر انہوں لکیرہ کڑائے گا میرے ویر یہ نعرہ کسی جائل ملہ کا نہیں ہے کسی جائل پیر کا نہیں ہے یہ کہنا جناب امیر الممنین فاروق اعظم کا گئے اور نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ بات ختم حضرت عمر اپنے گر میرے مصطفیٰ اپنے گر میرے نبی کا ویسال دوجہ رہے ہیں میرے نبی کا ویسال حضرت ابو بکر کا زمانہ حضرت عمر کا زمانہ حضرت عمر کا ویسال بہت از ویسال بہت از ویسال جنابی حضرت فاروق اعظم کو خواب میں آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے دیکھا عرض کی ابو جی کیا پیتی کیا گزری آپ نے فرمایا اوہ میرے بیٹے عمر جنت میں ہے یار سے عمر جنت میں ہے اے اللہ کے نبی کے پیارے خلیفہ وہ جو آئے تھے نا وہ لمبے بالوں والے کالے کالے چہرے والے وہ لمبے لمبے بالوں والے وہ نیلی نیلی آنکھوں والے آئے تھے جن کے بارے میں آپ نے چیلنج فرمایا تھا فرمایا ہاں پتر جی وہ آئے تھے مجھے بٹھایا تھا سوال بھی فرمایا تھا پھر جواب بھی پایا تھا اببا جی تھوڑا تفصیل بتائیں فرمایا بیٹے آئے تھے مجھے انہوں نے اٹھا کے بٹھایا مجھے انہوں نے اٹھا کے بٹھایا اور مجھ سے سوال فرمایا مر ربوں کا اوہ عمر تیرا رب کون ہے میں نے آگے سے ان سے سوال کیا مر رب کما عمر سے رب کا سوال کرنے والو اپنے رب کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے عمر سے سوال کرنے والو تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے اے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے فقالا اہدو ما لالاخر ایک دوسرے سے کہنے لگا من حاضر لذی اوہ من حاضر لذی اوہ پندہ کونے نَسْأَلُوْهُ وَيَسْأَلُوْنَا اسی اس کو لو سوال پوچھ دے ماں اے ساڑے کو لو سوال پوچھ رہے آئے ہم اس سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں فقالاللہ آخر دوسرے اسے کہتا ہے اما تالم جانتا نہیں ہے تو حاضر عمر بن الخطابے خلیفتو خلیفتے رسول اللہ اور کیا تجھے پتا نہیں یہ عمر بن خطابے عمر بن خطابے نبی کا خلیفہ آگے فقالاللہ آخر دوسرا کہنے لگا اب کیا کریں دوسرا کہتا ہے دعوالہ حالی اسے اپنی حال پہ چھو چل چلتے گئے یہ جانے اس کا رب جانے اس کا رسول جانے جناب عمر نے میرے نبی سے ایک سوال پوچھا تھا یا رسول اللہ آقا جی کیا عمر کا رشتہ آپ سے پکھائے عمر کا رشتہ آپ سے مضبوط ہے میرے نبی نے جب سند دے دی عمر لچ پال پر ایتاں توڑ دے نہیں جی دیبان پھڑتے انہوں چھوڑ دے نہیں عمر اتنی اترات میں آگئے اتنے ترنگ میں آگئے اتنے رنگ میں آگئے پھر عرض کرنے لگے حضور جی تس ہی ہے وہ تا پھر کی دنیا کی قبر ہے کی اشر ہے قبر بچ سر کا رعانہ ہے قبر جانے نبی جانے قبر بچ سر کا رعانہ ہے قبر جانے بچ سر دی بچ سر کی گیا sens لگ بچ سر